حوالیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہو حوالیکم السلام جی میرا یہ سوال تھا کہ چاروں سلسلوں میں بیعت دینے کی اجازت کا کیا مطلب ہے یہ سوال تھا اور ایک اور سوال یہ تھا کہ غیر مسلم ممالک میں جو ہے وہ صرف دین کی تبدیق کیلئے ہی رہ سکتے ہیں تو پھر اور کوئی ریزن کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو یعنی باقی لوگ پھر جو ہے وہ ذریعہ آمدنی کیلئے جو رہ رہے ہیں وہ پھر صحیح نہیں کر رہے ہیں یہ سوال تھا شکریہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا تصفوف سے مطالق سوال کر رہی ہے ازراد کچھ اپنا پوچھنا چاہتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشرد دون سوال آپ کی بہت اچھے جہاں تے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ چاروں سلسلوں میں کسی ایک سلسلیں بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ سوال میں چار سلسلیں جو مشہور سلسلیں ہمارے ہندو پاک میں خاص طور پر وہ سلسلہ چشتیا ہے سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ سوروردیا ہے اور سلسلہ نقش بندیا ہے اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے سلسلیں سلسلہ رفائیہ ہے سلسلہ شازنیہ ہے اور بھی سلسلیں لیکن یہ چار مشہور سلسلیں ہیں تو ان میں بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سلسلے کے کیونکہ ہر سلسلے کی تربیت کے انداز الگ الگ ہے لہذا وہ بیعت کرنے کا مطلب ہے قادریہ سلسلے میں بیعت کیا قادریہ سلسلے کے انداز میں آپ کی تربیت کی جائے گی اور اس طریقے سے آپ کے روحانیت کی منزلیں تہہ کریں گے چشتیاں کے اندر بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ چشتیاں سلسلے کے جو اصلاح ارشاد کے طریقے ہیں اس طریقے پر آپ سارے کی سارے آگے بڑھیں گے دنیا کے اندر ہر جگہ کا اپنا ایک سکول آف تھارٹ ایک سٹائل ہوتا ہے تربیت اور تعلیم کا تو کوئی چاروں سلسلے کی تربیت کا چونکہ انداز الگ الگ ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ فلان سلسلے میں بیعت فلان سلسلے بیعت تو اس کی علاوہ باقی ہے کہ جب سلسلے میں بیعت ہو جاتا ہے اس سلسلے کی حساب سے پیرو مرشد جائے ان کو لے کے چلتا ہے اور اس طریقے سے وہ ترقی کرتا ہے اور تیسرہ سوال یہ پوچھیں تھی کیا غیر اسلام ممالک میں صرف دین کی اشاعت کی نیت سے ہی رہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں رہا سکتا ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا نہیں دو نیتیں دعوت دین یا قصب معاش دعوت دین یا قصب معاش دونوں کی اجازت ہے قرآن کریم نے اجازت دی ہے قصب معاش کے لئے اللہ کا فضل یعنی قصب معاش کے لئے زمین کے اندر جو ہے وہ تم سفر کر سکتے ہو لہذا امریکہ یورپ میں لوگ آتے ہیں اپنے ملکوں سے قصب معاش کے لئے اپنا جو ہے حلال روزی کمانے کے لئے تو قصب معاش کے لئے آپ سفر کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور اسی دعوت دین دین کی دعوت دینے کے لئے اب جو دین کی دعوت دینے والا تو دین و ایمان کے ساتھ جڑاوا ہے اس کے ایمان کے خطرات نہیں کوئی خود دعوتیں دیتا پھرتا ہے انشاءاللہ وہ ایمان اس کا محفوظ رہے گا لیکن جو قصب معاش کے اندر ہیں ان پر ایک کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ تم قصب معاش تو کرو دکان دفتر کاروبار جو چاہے کرو لیکن تم کم از کم دین کے ساتھ اتنا تعلق تمہارا قائم رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین اب تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تم ایمان کا کہیں سودا کر بیٹھو قصب معاش کے چکر میں اس لئے کہ اصل تو معاد ہے مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے معاش اصل نہیں ہے لہٰذا اس معاش کی وجہ سے آپ مات کو بگاڑ بیٹھیں اس کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر معاش آپ کے ساتھ آپ دین سے تعلق آپ کا اتنا ہے آپ نمازیں بھی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں یہاں کی دینی جماعتوں کے ساتھ بھی لگے رہے ہیں علماء کی صحبتوں میں بھی ہیں ان سے دین بھی سیکھ رہے ہیں تو گوہ ہے کہ اس طریقے سے دین کا تعلق آپ کا اور ایمان جانے کے خطرات نہیں ہیں تو پھر قصب معاش کے ساتھ بھی بالکل آپ کو رہنے کی اجازت ہے شام ڈالر کی ضرب لگے اس کے قالب پہ ڈالر لہذا وہی بات ہے نا کسی نے پوچھا کہ جناب یہ صدیقی ہیں یا عثمانی ہیں دوسرے نے کہا نہیں بھئی امریکہ میں کوئی بھی صدیقی عثمانی نہیں ہیں یہاں سارے ڈالر بھی ہیں پتہ ایسا ڈالر بھی بن جا ہے کہ وہ ہر وقت دورت کمانے میں لگاوا ہے اس کو دینی امان سے مطلب نہیں اولادوں کی دینی تربیت سے مطلب بھی نہیں ہے تو یہ خط ایسے شخص کے لیے پھر ایسے ملکوں میں جائز نہیں علمہ نے لکھا ہے اس کو چاہیے کہ ایسی جوگوں پہ جائے جا اس کا ایمان محفوظ ہو لیکن قسم معاشقہ ایمان محفوظ رکھ کے چلتا ہے اس میں بالکل اجازت ہے ایسے لوگ بھی رہ سکتے ہیں